ایک زمانے میں پاکستان کے جادوی جنگل میں روزی نامی ایک چھوٹا سا خرگوش رہتا تھا روزی کو اپنے دوستوں کے ساتھ دریافت کرنا اور کھیلنا پسند تھا ایک دن جنگل سے گزرتے ہوئے روزی نے ایک پوشیدہ باغ سے ٹھوکر کھائی جسے اس نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ سب سے خوبصورت اور رنگین پھولوں سے بھرا ہوا تھا جب وہ باغ میں گھوم رہا تھا روزی نے الیزے نامی ایک دوست سے ملاقات کی الیزے نے روزی کو بتایا کہ باغ خاص ہے کیونکہ یہ ایک جادوی پھول کا گھر تھا جو پورے چاند کی رات کو سال میں صرف ایک بار کھلتا تھا روزی اور الیزے نے باغ میں رہنے کا فیصلہ کیا اور جادوی پھول کھلنے کا انتظار کیا پورا چاند اسمان میں بلند ہوا اور جادوی پھول کھلنے لگا آہ روزی اور الیزے حیرت زدہ اور پھول کی خوبصورتی سے خوش ہوئے اچانک پھول بولنے لگا اور کہنے لگا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور دوستی کا مظاہرہ کیا ہے اور میرے پاس سب سے بڑا جادو ہے میں آپ کی ایک ایک مراد پوری کروں گا روزی نے دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت کی خواہش کی اور الیزے نے کسی کو تکلیف اب بیماری میں ٹھیک کرنے کی طاقت کی خواہش کی جادوی پھول نے ان کی خواہشات پوری کی اور اسی دن سے روزی اور الیزے نے جادوی جنگل میں اپنے دوستوں اور کمبا کی مدد کیلئے اپنی نئی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں